بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشت کار بھائیو آج اپنی زمین کے اندر جو ہے جنوروں کے لیے وہ مکی اور باجرہ کاشت کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو یہ اس وقت موسم چل رہا ہے اس میں مکی اور باجرہ بڑی بہترین پیداوار کے ساتھ بہت اچھی اس کا اگاؤہ ہے تو یہ ہماری جگہ ہے یہ باغ ہے بڑا اس کے اندر ہم مکی اور باجرہ کاشت کریں گے اس سے پہلے حل چلا کر یہ جو اضافی غیر ضروری گاس جڑی بوٹیاں اور ہمارے اس علاقے میں بھانگ ہوتی ہے وہ اس کو حل کی مدد سے ختم کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ مکی اور باجرہ جو ہے اس کا بیج اس کے اندر ڈال کر اوپر سے سواگا لگا کر فائنل اس کو مطلب ہے بیج کو زمین کے دبا دیں گے انشاءاللہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ پہ انشاءاللہ آج کی ساری یہ جو ہم کریں گے کام آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تڑی سے زمین گندی ضرور ہے کیونکہ اس میں بارج کی وجہ سے جو ہے وہ کافی غیر ضروری چیزیں اگ گائیں ہیں ٹریکٹر اس وقت حال چلا رہا ہے ہمارا تو حال چلا کر انشاءاللہ ہم اس کے اندر بیج کا بقیدہ آغاز کریں گے بیج پھینکیں گے مکی جو ہے وہ کاش کرنے کے لیے سب سے ضروری بات جو ہے وہ آپ کا وطر بہت اچھا ہونا چاہیے خوشک وطر میں یا کم وطر میں مکی جو ہے وہ بیج نہیں نکلتا نہیں اگتا اس لیے اس بات کا کیا رکھا جائے کہ جو آپ زمین کا انتخاب کر رہے ہیں وہ اچھے خاصے وطر میں ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر حل جو ہے وہ لگ چکی ہے تو یہاں پر زمین جو ہے وہ کافی صاف اب ہے اس طرح زمین جو ہے وہ کر کے آپ نے اس میں مکی کاش کرنی ہے تو یہ جناب باجرے اور مکی کا بیج مکس کیا جا رہا ہے اس طرح آپ نے لوگوں نے مکس کرنا ہے تاکہ جو باجرے اور مکی کی مقدار وہ ایک طرح کی ہو ایک جیسی ہو ہمارا جو ڈیڑھ اکڑک پر مشتمل رکھ بہا ہے اس میں ہم جو بیج کی مقدار رکھیں گو وہ تقریبا مکی جو ہے وہ تیس کلو اور باجرہ جو ہم نے اس کے اندر کاش کرنا ہے وہ چھے کلو ہے ان دونوں بیجوں کو آپ مکس کر لیں علیدہ علیدہ بھی پھینک سکتے ہیں مکس کر کے بھی پھینک سکتے ہیں یہ آپ پر منصیر ہے اور جو زمین آپ دیکھیں کہ اس وقت مکمل حل چلا جا سکا ہے بڑی بیترین قسم کا وطر اس کے اندر ہے تو انشاءاللہ تعالی جو بیج ہے وہ بڑی اچھے طریقے سے اس کے اندر اوگ جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بندہ اس وقت جو ہے بیج پھینک رہا ہے یہ اس طرح آپ نے درمیان والی جگہ پر بھی بیج پھینکنا ہے یہ ایک طرف آپ بیج کے لاتے ہیں اس طرح پھینکنا مطلب آپ کو دوسری دفعہ زمین کے اندر مطلب جو یہ پاڑے بنے ہوئے ہیں کنوں کے اس میں نہیں آنا پڑے گا صرف ایک دفعہ ہی آپ بیج پھینک سکتے ہیں اس طرح یہ جناب طریقہ بیج پھینکنے کا ہمارا بندہ جو اس وقت جو ہے بیج پھینک رہا ہے ڈے ڈے پڑ میں یہ آپ کیمرے پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بیج اس طرح زمین پر پڑے ہوئے ہیں یہ سارا مکمل اس طرح بیج سارے مطلب جو یہ کڑس میں پھیل دیا ہوگا تو اب اس کو سواگے کی مدد سے ہم لوگ دبا دیں گے انشاءاللہ تعالی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سواگے کی مدد سے جو بھی ہے اس کو دبایا جا رہا ہے جو ہم لوگ اس طرح کی کاش کرتے اس میں تین چار جو ہیں وہ سٹیپ ہوتے ہیں سب سے پہلا خالی زمین پر حل چلانا تاکہ جو جڑی بوٹیاں ہیں یا گاس بغیرہ ہو گیا وہ ختم ہو سکے دوسرے نمبر پر اپنے بیج کو مکس کرنا اچھی طرح تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے جناب پھر بیج کو پھینکنا بہترین انداز سے تاکہ بیج مطلب ہر طرف ایک ہی مقدار میں پھیلے اور چوتھے نمبر پر سب سے آخری اور ضروری جو سٹیپ ہے وہ اس طرح سواگے کی مدد سے بیج کچھ دبا دینا ہے تو اس طرح اب ٹائم بھی جو ہے وہ شام ہونے والی ہے بلکہ ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر فائنل جو ہے سین وہ لگا رہے ہیں سواگے کی مدد سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سواگا جو اس وقت لب چکا ہے زمین پر تو اس طرح آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کر کے یا یہ طریقے اس طرح کا طریقہ اختیار کر کے اپنے جو مویشیوں کا چارہ وہ بہترین پیداوار میں حاصل کر سکتے ہیں اور سب سے آخری اور ضروری بات کہ جو آپ بیج استعمال کریں وہ کسی کمپنی کو نہ چاہیے یا پھر آپ جو اس وقت ہم یہ جو لگا رہے ہیں مکی انشاءالیس میں سے جب وہ چلی پک جائے گی تو وہ چلی اتاریں کہ خود ہم لوگ بیج بناتے ہیں یا تو وہ بیج ہو یا پھر کوئی اچھی کمپنی کا بیج ہونا چاہیے یہ سب سے ضروری چیز ہے تو آج کے اگر ہماری ویڈیو پساند آئے تو شیئر اور لائک کر دیں اپنا خیار رکھئے جا اللہ حافظ